اسلام علیکم فرینڈز بیلگون کو مائی چینل علی ڈرینک ٹیپس تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سوں گے تو جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جوز اور ملک شیکر سیزن شروع کرنے گرمیوں کو موسم ہیں اور ہر گھر میں مشروبات بنتے ہیں الگ الگ طرح کے تو اس لئے آپ کو جو آپ مارکر سے ڈرینک پیتے ہیں وہ آپ کو گھر میں بہت ہی سانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم پیسوں میں اور بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کمال کے بنتے ہیں یہ ڈرینک تو فرینڈز آج آپ کو بنا کر دکھائیں گے خربوزے کا ملک شیک یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اور یہ میدے کے لئے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں تو فرینڈز آپ سے ترخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پوری واج کیا کریں کچھ لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا ایسا نہیں بنا تو آپ ویڈیو پوری واج کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ آپ نے کیسا ہی پورا پروسس کرنا ہے چلو فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز ہم نے خربوزہ لیا ہے تقریباً ایک نارمل سائز کا جو تقریباً آدھا کی لوگ کا کہہ لیں نارمل سائز کا تو وہ ہم نے چھلکے اتار کے اور اسے فریز کر لیا تھا کیونکہ آپ کا ٹیسٹ تب ہی بنے گا جب آپ کا خربوزہ بلکل ٹھنڈا ہوگا تو بہت ہی کمال کا بنے گا تو فرینڈز اسے اب ہم جگ میں ڈال لیتے ہیں تو فرینڈز دودھ بھی آپ نے چھل کر کہ ہی استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی کمال کا بنتا ہے بہت ہی مزے کا اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے تین چمچ کوکونٹ پورٹر ناریل پورٹر کہلیں کوکونٹ پورٹر کہلیں جو بھی آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتے تھے یہ دیکھیں تو فرینڈز اس میں ہم بڑے والے جو چمچ ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے دو چمچینی کے کیونکہ ہم دو گلاس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے دو چمچینی کے بہت ہیں اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ جیسا آپ کو پسند ہے تو فرینڈز جو سب سے دھیان رکھنے والی بات ہے آپ کا جو خربوزہ ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے چل ہونا چاہیے جو آپ اس میں دودھ ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کا چل ہونا چاہیے تو اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا بنے گا اور بہت ہی مزے کا بنے گا تو فرینڈز اس میں ہم آئیس ڈال لیتے ہیں آئیس ہم نارمہ ہی ڈالیں گے کیونکہ ہمارا خربوزہ بھی چل ہے اور دودھ بھی چل ہے اس میں دودھ ڈال لیتے ہیں دودھ آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس سے آپ کے دو ہی گلاس بنے نہ کم بنے نہ زیادہ بنے اگر آپ کے کم زیادہ ہوں گے تو آپ کا ٹیسٹ مزے کا نہیں بنے گا آپ دو ہی گلاس بنائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی مزے کا بنے گا تو فرینڈزا ہم نے دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کا ڈکنا لگا رہے ہیں اور اسے بلینڈ کر لیتے ہیں تو فرینڈزا ہم نے بلینڈل کے اوپر رکھ دیا اور اسے ڈکر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تو فرینڈز یہ دیکھیں ہمارا شیک بلینڈ ہو چکا ہے تو فرینڈز سوری میں ایک بات بتانا بھول گیا آپ نے اس بات کا دیان رکھنا کہ اس کے اندر کوکو نٹ پورڈر ضرور ایڈ کرنا ہے اس کے بغیر نہیں بنانا کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی کمال نگا اور بہت ہی مزیگا بنتا ہے تو چلو فرینڈز آپ کو گلاس میں بھی سرب کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے دو گلاس لے لیے نارمل سائز کے ہم نے جو شیک بنایا ہے وہ نارمل سائز کے گلاس ہیں تو فرینڈز چلو بغیر ٹائمز آئے گے ایسی سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ رہے بسم اللہ رہے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پورے ہی دو گلاس بنے نہ زیادہ بنے نہ کم بنے تو فرینڈز اس میں سب سے جو بات ہوتی ہے دھیان رکھنے یہ ہے کہ آپ کی مقدار پوری ہے نہیں چاہیے تو اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا بنتا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرتے ہیں اور اپنی فیملی میمبر کے ساتھ دیوی